اللہ السلام علیہ وسلم وعیدہ وسلم وعیدہ وسلم وعیدہ وسلم وعیدہ وسلم وعیدہ وسلم اما بات خارج باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ يَقْفُرُنَ بِعَيَاتِ اللہ بے شک و لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق تو پہلا جرم یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار ہے اور دوسرا نبیوں کو قتل کر رہے ہیں اور تیسرا جرمی ہے وَيَقْفُرُونَ اللَّذِينَ يَعْمُرُونَ بِلْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں عدلوں امصاف کا لوگوں میں سے ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں تو جن لوگوں کے یہ تین جرائم ہیں اے بغم رسول اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ کہ ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے تغشِّرُونَ بِلْقِسْتِ مِنَ النَّاسِرِينَ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے عمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فَمَعْلَهُمْ مِنْ نَّاسِرِينَ وَمَنَهِنْ کَمْ قُوِئِ مَدْدْدَارِ الْحَمْطَعَ إِلَى الَّذِينَ عُوْدُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَاب کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے یُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وہ نے بلایا جاتا ہے کتاب اللہ کی طرف لِيَحْكُمَا بَرِنَهُمْ تاکہ یہ فیصلہ کرے ان کے درمیان سُنْمَيَتَابَ اللَّهِ فَرِقُمْ نِنْهُمْ وَهُمْ قَوْلِتُ پھر پھر جاتا ہے ایک روئیل میں سے اور وہ مفیرنے والے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ کتابوں سنت کی پیولی کی جائے اور خواہشات کو چھوڑ دیا جائے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ہمیں دوزتی آراب مگر چاند دن کنتی کے بس چاند دن ہم جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جندر میں چلے جائیں گے وَهُرَّهُمْ فِي دِينَهِمْ مَاکَامِ اَفْتَرُوْ اور فرید میں مقتلع کر رکھا ہے ان کو ان کے دین کے بارے میں ان باروں نے جو وہ خود گڑھتے رہتے ہیں کوئی اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ نہیں دیا خود اپنے پاس انہوں نے بانتے بنائی بھی ہیں فرمایا جو قیامت کا دین ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں اس دن کا کیا بنے گا فَقَيْفَ اِذَا جِمَعْنَا اُلَيُّ اِلَّا رَيْمَثِيْتَ پھر کیا قیفیت ہوگی جب جمع کریں گے ہم ان کو اس دن میں کوئی شک نہیں اس کے آنے میں وَهُفِّيَتْ كُلُ نَفْسِ نَا قَسَرَتْ وَبُورَا پُورَا کیا جائے گا بدلہ ہر شخص کو اس کے عمروں کا وَهُمْ لَا جُسْنَهُو اور کسی کی بھی حب تلفی نہیں کی جائے گی قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ تُعْهِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَمْدِعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَا کہو اے اللہ مالک وارشاہی کے اللہ رب العالمين نے اپنے پیغمت کو دعا سے کھائی اے اللہ مالک وارشاہی کے تُو دل مُلْكَ تُو دیتا ہے حکومت کس سے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہتا ہے سارے تیارات اللہ کے پاس ہیں وَدُوْعِزُّ مَنْتَشَا وَدُوْزِلُّ مَنْتَشَا تُو عزت دیتا ہے جسے چاہے اور دلت دیتا ہے جسے چاہے وَجَادِكَ الْخَيْرِ بڑی ہو گئیں یہ سارے کام اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدُوْزِلُّ مَنْتَشَا رَجُزَلُّ مَنْتَشَا وَرْدُوْا نِکَالْتَا ہے جاندار کو بے جان سے وَتُوْفْرِ الْمَنْتَنَلْهَي وَدُوْزُّ مَنْتَشَا اور تُوْنَتَشَا فَرْدُوْزِلُّ مَنْتَشَا وَدُوْزِلُّ اِجْرِ جسے چاہے بغیرِ اس لحق کے تو سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں خوسی سے دعا کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عزاز صلی اللہ علیہ وسلم سلام 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 علیہ وسلم اے میرے مالک اتا کر مجھے اپنی قدرت خاص سے اولاد پاکیزہ جب بھی انسان اولاد ماں کے اللہ سے سوال کرے اللہ کے پاس خدا نئے ہیں اور نئے اور سالے اور پاکیزہ اولاد کا سوال کرے اے میرے رب اتا کر مجھے اپنی قدرت خاص سے اولاد پاکیزہ انکہ سمیم دعا پہ شرطوئی ہے دعاوں کو سننے والا اللہ قدر العالمین سے دعا ہے کہ جن کے ہاں اولاد نگللہ تو صاحب کے اولاد ملائے اس لیے کہ دعائیں اللہ ہی سنتا ہے تبولیت کی گھڑی تھی تو فرشتوں نے آواز دیں فَنَادَتْكُ الْمَلَائِقَ بس آواز دیں اسے فَشْتُو دیں وَهُوَقَائِ مِنُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اور وہ کھڑے نباس پر رہے تھے محراب میں جناب زکریہ کے سنا اَنَّا اللَّهَ يُبَشِّرُ قَبْ يَحْيَا بے شکر اللہ خوش خوری دیتے ہیں آپ کو یاہیہ کی علیہ السلام مُسَلْتِ کَوْنِ قَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلماتی یا کی سارے اسنا ہوگا وَسَيِّدَا اور مُسَرْدَار ہوگا وَحَسُورَا اور بڑا پارسہ ہوگا بڑا ہی پرہزگاہ ہوگا وَنَبِيًّ مِنَ الصَّلِحِ لِي اور نبی ہوگا صالحی میں سے قَالَ رَبِّنَا يَقُونُ لِي وَنَا زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب کیسے ہوگا میرے ماں رڑکا وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْقِبَرْ جبکہ میں ہو چکا ہوں بُوڑا وَمْعَادِ عَاقِرْ اور جیدی میری بانچ ہے قَالَكَ ذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَنُ آئِشَا فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کو کوئی روح نہیں سکتا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیَا عرض کیا ہے میرے رب مقرر کر دے میرے لئے کوئی نشان نہیں کہ جبکہ سور کے ہاتھ ہو تو مجھے بتا چل جائے قَالَ آیَتُكَ عَلَّا لُقَلِّمَ النَّاسَ قَالَ سَلَا سَتْعَيْقِ عَمِنِ اللَّهَ رَمْزَةٍ مَا نشانی یہ ہے کہ نہیں تم بات کر سکتو کہ لوگوں سے تین دن تک مگر اشارے سے اور اس دولان کرنا کیا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْ لَا تَخْسِیرَةً تو قصر سے امسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے صبح بھی شام کو بھی رات کو بھی سبحان اللہ وحمد سبحان اللہ العظیم کہ قصر سے پڑھتے رہنا چاہئے وَإِذْ قَالَكِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَعِنُ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاقِ وَتَغْفَاقِ وَاسْتَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور جب کہا فرشتوں نے اے بحیم بشک اللہ نے منتخل کر لیا ہے تم کو پرباک کر دیئے تمہیں اور برگزیدہ بنا دیئے تمام دنیا کے ورکوں سے اللہ نے تمہیں خاص کر لیا ہے چون لیا ہے اب جو اللہ نے چونہ ہے تو کرنا کہ ہے اللہ کی فرم مبردائی کرنی ہے اللہ کا شکر بجا لانا ہے اے بحیم تابع فرمان بن کر کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور فرمان بردار ہو جاں اپنے رب کے لئے بسکیوٹی اور سیدہ کرنی ہے ورکہ ہی مار راکہ ہی اور بھکا کرو ابن والوں کے ساتھ زالک من امبائل غیبنو ہی علی یہ غیمی خبروں میں سے ہیں یہ سارے وہاں کیاں جو سنا رہے ہیں جناب اے بحیم کرام یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم فضی کر رہے ہیں آپ کی طرف وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اور آپ نہیں تھے ان کے پاس اِذْ يُرْبُونَ عَقْلَامًا جب وہ ڈاب رہے تھے اپنے قدر اِذْ يُرْبُونَ عَقْلَامًا اِذْ يُرْبُونَ عَقْلَامًا بے شک اللہ بشاہد دیتا ہے تم کو اپنے کالیمات کی اسمُهُ الْمَصِيحُ اِذْ يَذْ يُرْبُونَ عَرْيَمْ جس کا نام مسیح کی صاحبِ باریم ہوگا وَجِيحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَامًا بڑا ہی وجاحت والا ہوگا الدنیا میں اور آخرت میں وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے مُقرَّب منتوں میں سے ہوگا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحْلَامًا اور باتیں کرے گا لوگوں سے کبارے میں بھی اور ادیر اوپر میں بھی وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صالحیم میں سے ہوگا یہ ساتھی اس کی صفاتوں کی اللہ کا کالیمہ ہوگا نسیح ہوگا وَجِيحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَامًا مُقَرَّبِينَ میں سے ہوگا ادوارے میں اور ادیر اوپر میں باتیں کرے گا صالحیم میں سے ہوگا حضرتِ باریم حیران مُقرِشان قَالَتُ رَبِّئَنَّا يُبْمُنُ عَلِيُّ وَالَتُ مَرِیمُ نے کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ جبکہ نہیں چھوئے مجھے کسی وقت نہیں میرا کو نکائی نہیں ہوا میں بدکار بھی نہیں ہوں قَالَكَ ذَلِكِ اللَّهُ يَعْلُكُمْ عَيَشَا جواب دیا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے اِذَا قَالَّهَ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَقُولُ جب فیصلہ کر لیتا ہے وہ کسی عمر کا کسی خان کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِتْمَتَ وَالْطَوْرَاتَ وَالْعِجِلِ اور تعلیم دے گا اللہ اس کو کتاب و حکمت و قرات و جیل کی رسول اللہ بنی اسرائیل رسول منا کر بھیجے گا ہم اسرائیل کی تلج اَنِّي قَدْجِتَكُمْ کے آیَتِمِ رَبْدِكُمْ پھر جب وہ مبوس ہوا تو اسے کہا بے شک میں لایا ہوں تمہارے پسن شانی تمہارے رب کی طرف سے اَنِّي اَخْلُقُ لَهُ مِنَتْتِينِ قَحَيَا تِتَّئِرِ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے مجسمہ پرندے کی مانت فَعَنْفُ وَفِيهِ پھر میں پھونک مارتا ہوں اس کے اندر فَعَنْفُ وَفِيهُ مُطَحِرًا بِعِسْمِ اللَّهِ سُو بَن جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے یہ جنابی عیسیٰ اسلام کو اللہ نے جو جزار دیئے اور کسی ترہے مٹی سے مجسمہ مناتے فوق مارتے اللہ کے حکم سے وہ اُبْنِ والا پرندہ بن جاتا نمبر دو وَعُبْرِ الْعَقْمَحَا اور میں تندرس کرتا ہوں فَعَنْفُ وَفِيهُ مُطَحِرًا بِعِسْمِ اللَّهِ اور جتا کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے اُبْنَقْ بِعُقُونَ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَتَّقِلُونَ فِيهُ مُطِقُونَ اور میں بتا سکتا ہوں ان کو جو تم کھاتے ہو اور جو تم تخیرہ کرتے ہو اپنے گروہیں اِنَّ فِي ذَلِقَ لَآَيَتَلْ لَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ مُمِدِينَ بے شک اس میں بہت بڑے نشانی ہیں تمہارے لیے اگر وہ تم ایمان لانے والے تو یہ موجزات دیئے گئے جنابِ عِسَالِ اسلام کو لیکن اس کے بعدوں لوگوں نے مونتی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا وَمُسَنْتِقَ لِمَا بَيْنِ يَدَيِّ مِنَتْ تَوْرَاتِ اور تصدیق کرنے والا منکر آیا ہوں اس کی نموز سے کہلے مجوبِ توراق میں سے وَلَيْوَحِلَّ لَكُمْ قَعْزَلَّذِ ذُرِّ مَعَلَيْكُمْ اور تاکہ حلال کروں تمہارے لیے باز و جیسے جو حرام کر دی گئی تھی وَجِتْكُمْ بِآیَتِ مِرْعَبِّكُمْ وَلَایَا مُنْ تمہارے بَسْنِ شَانِينَ تمہارے رب کی طرف سے فَتَّكُ اللَّهَ رَعْدِيهُمْ رَشْدَرُوْا اللَّهَ سَوْمِنْ يَتَاقْ كَرُوْا اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْوَدُوْا اشک اللہ ہی رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا سوء اسی کی عبادت کرو تو یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے انتہائی غلط عقیدہ ہے جنابِ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور انہوں نے یہی بات کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اللہ ہی عبادت کرو حَذَا سِوَاتٌ مُسْتَقِيمٌ یہی ہے راستہ سیدھا جس کی ہم دعا کرتے ہیں ہر روز ہر نواز میں ایک دیر حَذَا سِوَاتٌ مُسْتَقِيمٌ تو سیدھا راستہ یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت تو اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھرائے جائے فَلَمَّا حَسَ إِسَىٰ مِنْهُمُ الْقُفْرِ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بن اسرائیل کی طرح سے کفرو اکار کے لئے نمان کے نہیں دیتے ہیں قَالَ مَنْ أَنصَارِيْا اللَّهُ تو کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں اللہ کی حدر کون میرا مددگار ہے قَالَ الْحَوَارِيُّنَا نَحْمُ أَنصَارُوا کہا ہواریونِ ہم ہیں اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دیر کے مددگار اللہ تو کسی کے مدد کا محتاج نہیں ہے آمَنَّا بِاللَّهُ حَمْ اِمَانُ لَيْا اللَّهُ وَشْخَرْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اور ان کو آرہو بے شک ہم مسلمان ہیں رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا اَنزَلْتَا انہوں نے دعا مانگ دی اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس ہیڈائیت پر بندوں نے اُتاری ہے وَالْتَبَانَا الرَّسُولُ پر بیلے بھی ہم نے رسول کی فَقْتُمْ نَا مَاشَا دے دی قَسْتُو لِكْ لِے ہم تو گولی دینے والوں میں رَنَا كَرْ لَنَا كَرْ اللَّهُ اور چلے نا اسرائیل کی سارس نام کے حلاف جالے اور چلا اپنی چاہت اللہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِيمُ اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے تدبیر کرنے والا ہے اس لیے کبھی بھی اہلِ ایمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دفاع یہ انہوں نے سارا اسلام کے خلاف سادسے کر رہے ہیں اللہ کی چال سب سے بہتر چال ہے اور اللہ ہم کو جلیل و بسوا کر دے گا اِذْقَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَى اِنِّي مُتَوَفِّقَ جو کہا اللہ حرد العالمین میں اے عصاب شک میں پاپس لے لوں گا تمہیں وَرَافِعُكَ إِلَيَّا وَرَحَانُ بَرْمُكُ اَبْنِي طرح وَمُتَخِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَرْبَاقْ کرنے گا تم کن لوگوں کے قد محول سے جو کافر ہیں وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَرُوكَ فَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الى يوم القیامہ وَرْبَرْمُكَ اُن لوگوں کو جنہوں نے اتباہ کیا تمہارا غالب وہ لوگوں کا جنہوں نے اقتعار کیا قیامت کے دن تک سُنَّا إِلَيَّ وَرْبِيَوْكُمْ پھر میری طرح لوڑ کر آنا ہے تمہیں فَاَخْكُمُ بَيْلَكُمْ فِي مَرْبُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ بس خیصلہ کرنا میں تمہارے درمیان اُن باتوں کا جن میں تم باہم اقتلاف کرتے تھے فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ بس رئیب و لوگوں نے کفر کیا سو عذاب بھی انہیں سخت ترین عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فَمَا لَهُمْ مِنَّا سِرِينَ اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ رَحِبُوا لَوْكِ اِمَانَ لَائِن اور انہیں کی اے عمل لے فَيُوَفِّيْهِ مُجُورًا سو پورے پورے دے گا اللہ انہیں عجر ان کے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِبِينَ اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو ذَلِكَ نَقْلُّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَزِّقِ الْحَكِيمِ یہ جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آقو بیر محمد صلی اللہ آیات میں کتابِ علیہی اور تستانِ حکمت والا اِنَّ مَسَلَى عِيسَى اِلَّا لَوْحِكِ مَسَلِ آدَم بِشَكْ عِيسَى کی مثال اللہ کی ہاں مانت ہے آدم علیہ السلام کی مثال کے خَلَقَهُ مِن تُرَابِن پیدا کیا اسے اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو سُمَقَالَ لَهُكُن فَجَبُور پھر حکم دیا اسے کہ ہو جا سو ہو گیا تو جنابی عِيسَى علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں نعوز بِاللہ کہ یہ اللہ کے بیٹے ان کا بھی باپ نہیں ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ کلمہِ بفر ہے بہت بڑی بات ہے یہ جنابِ آدم علیہ السلام کا ضربات بھی نہیں تھا اور ماں بھی نہیں تھی مٹی سے پہلا کیا تو اس کی ایک جہائی غلق بات ہے اَلْحَقُ مِن رَبِّن یہی بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے فَلَا تَقُمْ مِنَ الْمُتَرِينَ فَسْتُمْ نَاوْنَا تُو شَقْ کرنے والوں میں سے وہ اللہ کے مندے تھے اور پھر اللہ نے انہیں زندہ سنامہ تھی آسمانوں کو اٹھا لیا اور قیامت کی قریب پھر 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 جو ہے یہ مندر رضول ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی قیامت سے پہلے جنابی صلی اللہ علیہ السلام کا زمین کا رضول ہوگا تَمَنْ حَجَّقَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَقَ مِنَ الْعِلْمِ پھر جو کوئی مجد بازی کرے آپ سے اس معاملہ میں اس کے بعد بھی کہ آج تکا ہے تمہارے قصی علم اور پھر بھی یہ نہیں مانتے ہیں جگڑا کرتے ہیں اور پھر جو ہے یہ اسے مبالہ کرو فَقُلْ تَعَالُو نَدُو وَبَنَاءَنَا وَبَنَاءَكُمْ تم سے کہو کہ آؤ بلالتے ہم اپنی اولاد کو اور بلالتوں اپنی اولاد کو وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَرْحَمْ اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو وَأَنْخُسَنَا وَأَنْخُسَكُمْ وَرَبْ خُدْ بھی آتی ہوں تم بھی آجاؤ سُمَنَا نَبْتَهِلْ پھر ہم مبالا کریں پھر گڑا کر دعا کریں فَنَجَّا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاظِبِينَ اور ہم بھیجیں لعنت اللہ کی جو ٹھوٹا ہے کہ جو ٹھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو لیکن یہ بھاگ گئے حسائی مقابلے میں نہیں آئے اِنَّا حَزَا لَهُوَ الْقَسَسُ الْحَقُ بِشَقِیَئِ ہے بِعَان سَچَا جو اللہ فرمارے فَمَا مِنْ اِعْلَانِ إِلَّا اللَّهِ اور نہیں یہ کولی معبود سوائے اللہ دے فَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيِ اور بِلَا شُبَاءَ اللَّهِ حَيْفَالَبْ بڑی جِبْتَ بَادَا فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيُمُ بِالْمُفْسِدِينَ پھر اگر ہم موڑ جائیں گے لوں تو بے شک اللہ خون جانتا ہے فساد کرنے والوں کو قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ لَا قَلِمَةِمْ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَاكُمْ کہو اہلِ کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو جنسان ہے ہمارے والوں مارے درمیان اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ یہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر صرف اللہ کی ولا مشرق بھی شیعہ اور نہ شرق کریں اس کے ساتھ ذرع بھی وَلَا يَتَّهِدَ بَعْثُنَا بَعْثًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور نہ بنائے ہم اسے کوئی کسی کو رابط اللہ کی سوال فَإِنْ تَوَلَّوْا فِرَ اَقَرْ اَقْرَوْا مُوْدْ جَئِسْتَاوَسْتَ فَقُونُشْخَدُوا بِنَ النَّا مُسْلِمُونَ تو اے مسلمانوں تم کہہ دو دوارو ہم تو صرف اللہ ہی کے بعد گزار اور عطاق شعار ہیں اہلِ کتاب کیوں تم جگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے وہ عیسائی تھے یہ غلط بات ہے وَمَا اُنْجِلَتِ اتَّوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ جبکہ نہیں نازل ہوئی تو راہو الانجیل مغرب راہیم علیہ السلام کے بعد فَلَا تَعْقِلُونَ پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ هَا جَجْنُ فِي مَا لَهُمْ بِهِ علم تم وہ جو جھڑتے رہتی وہ ہم سے وہ باتوں کے بارے میں لیکن کیوں تم جھڑتے ہو اُن باتوں میں کہ نہیں ہے تم اُن کے بارے میں کچھ علم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اللہ کی بارزتی ہے اللہ کیا فَمَارَا ہے مَا کَانَ إِبْرَاہِمَ يُعُدِي مُلَا نَسْرَا دِينَا نہیں تھے اِبْرَاہِمْ يُعُودِي وَأَنْ نَسْرَانِي یعنی عیسائی وَلَا جِمْ كَانَ حَنِیْفًا مُسْلِمًا بلکہ تھی وہ حنیف فرمہ بردار سب سے کٹ کے اللہ سے جو جانے والے اللہ کے فرمہ بردار وَأَاکَانَ مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِيْبْرَاہِيمَ لَلَّذِينَ اتَّرُوُمْ وہ شرک لوگوں میں سے سب سے جدہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیر گئی کیونک کی وَأَذَنَّ نَبِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ وَلی المومنی اور اللہ ساتھی ہے ایمان والوں کا اُن کا ولی ہے وَأَدَّتَّ عَفَدُ مِنْ اَحْلِ كِتَابِ لَوْلُزِلُونَ چاہتا ہے ایک گروہ اہلِ کتاب میں سے کاش کے قمرہ کرتے تمہیں فَمَا يُزِلُونَ إِلَّا أَنْ فُسَرُمْ وَمَا يَشُورُونَ حالانکہ نہیں قمرہ کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو لیکن یہ شعور نہیں رکھتے يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَقْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمُ تَشْهَدُونَ اہلِ کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا جبکہ تم کت دعا ہو يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَلْوِزُونَ الْحَقَّ بِالْغَادِلْ اہلِ کتاب کیوں تم گرمڑ کرتے ہو حق و باطل کے ساتھ وَتَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ اور کیوں چھکا تھی وہ حق کو جبکہ تم جانتے ہو یہ حق ہے اسلام کے خلاف کیسے ساتھ سی کرتے ہیں اس کا ذکر آتے ہیں وَقَالَتْوَا اَحْلَ الْكِتَابِ اور کہتا ہے ایک گروہ اہلِ کتاب کا اپنے لوگوں سے آمِعُوا بِاللَّذِئِ اُنزِ لَالَلَّذِينَ آمَنُوا ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَجْحَنَّهَا سُبْوَا کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں شاید یہ پھر جائیں اپنے دین سے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِيَدِينَكُمْ اور نہ بات مانو مگر اس شخص کی جو کا توبہ بھی تمہارے دین کی قُلْ بِبْنَ الْهُدَى عُدَى اللَّهِ کہہ دو بیشن حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اَيْنُوْتَ عَدْمُ اسْلَمَا اُوْتِيْتُمْ اور یہ اسی کی دین نے کی دیا جائے کسی کو بیسہ ہی جو کبھی تم کو دیا گیا تھا اَوْلُوْهَا جُوْتُ عُمِنْ تَرَبْلِكُمْ یا یہ کہ ان کو تمہارے خلاف کا بھی حجد مل جائے تمہارے رب کے حضور سے قُلْ بِنَ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ کہو فضل تو اللہ کی ہاتھ میں ہے جو دی ہے مئن شاہ دیتا ہے جب احنا فضل جسے چاہے وَاللَّهُ وَاسِمْ عَلِينَ اور اللہ بُسْتُ عَلَى ہے سب کچھ جاننے والا ہے يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنِ شَاہ وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ لَعْزِمْ اور اللہ مالک ہے فضلِ عَزِيمَ تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے کام کے لیے بھی لے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں اپنے کلام کو بڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے جمع کر دیا ہے اللہ اس قرآن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے اور ہماری کتنی پریشانی ہیں اللہ اس رمضان کی برکت سے قرآن کی برکت سے ہماری ساری پریشانی کو مل کر دے اللہ ہمارے سارے جو مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرما دے رہتے کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ امانت رکھو اس کے پاس یہ خزانہ تو ادا کرتے ہو تو دیانت دار ہیں کچھ لوگوں عبداللہ علیہ السلام اور غیرہ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَعْمَنُوا بِدِيْنَارِ اللہ یعُدِّيْهِ الْاِكَ إِلَّا مَا دُمْتَالِهِ قَوْئِمَا قرآن میں اس پر کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھو تو اس کے پاس ایک دینار بھی تو نہ پاپس دے تم کو اللہ یہ کہ رہو تو اس کے سر پر سوار اس پر یہ گھڑے رہو چھوڑو اس کی جان نہ چھوڑو تو بھی پاپس کرے گا ایک دینار ہے ایک روپیہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَعَلِهْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِينَ یہ اس وجہ سے ہے ان کا یہ غلط ہے اور معاملہ غلط جو ہے ان کا یہ معاملہ کا خیانت ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ پر امیوں کے سلسلہ میں کوئی معاظر کہ آپ جو جانے کریں کمال کھا جانے کوئی پوچھا نہیں جائے گا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ رُوْهُمْ وَلَلَّهُمْ قَالُوا لَيْسَعَلْ لَقْرِبَهُمْ بے شبو لوگ جو بیٹھتے ہیں اللہ سے ہی ہوئے اہد کو اور اپنی قسم کو تھوڑی سی قیمت پر بیٹھ دیا میری لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لئے کوئی حصہ آخرت میں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ جنگ رحمت دیں وَلَا يَنزُرُ لَيْهِمْ جَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن وَلَا يُزَوْقِيمُ وَرَنَا بَا کرے گا ان کو کہ جہنم سے نکالے نہیں وَلَمْ عَذَرْتُ عَلِيمُ ان کے لئے عذاب ہے تردنا وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَعِقٍ يَلْبُونَ عَلْسِنَتَهُمُ بِالْقِتَابِ لِتَخْسَرُونَ مِنَ الْقِتَابِ اور بلا شبائی میں سے ایک روح ایسا بھی ہے جو روڑ کر اپنی زبانوں کو پڑھتا ہے کتاب تاکہ تو گمان کرو گئی یہ کتاب اللہ میں سے ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْقِتَابِ حَرْنَا کہ نہیں ہوتا وَمَا هُوَ مِنِ الْقِتَابِ وَيَكُولُنَا هُوَ مِنِ الْقِتَاللَّهِ وَا کہتے ہیں وہ کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے وَمَا هُوَ مِنِ الْقِتَاللَّهِ حَنَا کہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے وَيَكُولُنَا لُقَعِ الْقَصِرُ اور بولتے ہیں اللہ کے ذریعے میں جھوٹ تو ہم جالمون اور جانتے ہیں مَا قَعْنَ الْقَشَرِ اِنَا يُعْقِيَهُ وَا الْقِتَابَ وَالْحُمَ وَالْنَبُوَ نہیں لائے کسی انسان کے کہ جسے دیو اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبو سُمَيَكُولَ الْقِتَاللَّهِ مَسْتِبُو قَعِهِ لوگوں سے قُمُ عِبَادَ اللَّهِ مِبْدُونِ اللَّهِ کہ مان جاؤو تم میرے بند اللہ کو چھوٹ کر یہ کوئی نبی نہیں کہے گا نبی آتا ہے مَدُونِ اللَّهُ وَالْلَّهِ سے جوننے کے لئے اپنے ساتھوں نہیں جوڑتا وَلَقِنْ كُونُ رَبَّا نِيِّ بلکہ وہ تو نہیں کہے گا کہ مان جاؤو اللہ والے رب والے مِمَا قُمْتُمْ تُو عَلِّمُونَ الْقِتَاب کیونکہ تُو تعلیم دیتی ہو وہ کتاب اللہ کی مَمِمَا قُمْتُمْ تَبْرُسُونَ اور اس پناہ پر بھی کہ جو پڑھتے وہ خود بھی اللہ کی کتاب تو جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وہ ہیں اپنے والے اور فرمایا وَلَا يَعْمُرَكُمْ مَنْ تَمْتَحِزُ الْمَلَائِكَةَ بَالْنَبِينَ عَوْبَابًا اور نہیں حکم دے گا وہ تمہیں کہ جس بنتے کو اللہ نے کتاب ایک برد نبوت سے نواز آئے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو اپنا رب منا لو ربیوں کو منا لو نہیں تو اللہ سے جوڑے گا وَلَا يَعْمُرَكُمْ مَنْ تَمْتَحِزُ الْمَلَائِكَةَ اور نہیں حکم دے گا تمہیں کہ منا لو تم فرشتوں کو وَالنَّبِينَا وَالْنَبِينَا وَالْقَلْمِينَ وَالْقَلْبَابًا وَالْقَلْبَا اَعْمُرَكُمْ بِالْقُفْرِ اَعْمُرَكُمْ بِالْقُلْمِينَو کیا وہ حکم دے گا تم کو غفر کا بعد اس لئے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو ایسے نہیں ہوگا وَالْقَلْبَابًا وَالْقَلْبَنَا وَالْقَلْبَيِينَ وَالْقَلْبَلْبِينَا وَالْقَلْبْلِيَا جب لیا تھا اللہ نے احد نبیوں سے لَمَا آتَيْتَهُمْ مِنْ كِتَابِ وَعِقْمَةَ کہ یہ جو عطا کی ہے میں نے تھی کو کتاب اور حکمت سمجھا محصول موسط کے کل نمہ معاقل پھر آئے تمہارے پاس ایک عزیز و شاہ رسول محمد و رسول اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتا ہو اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے ہر نبی سے یہ حد لیا گیا لَتُوْمِنُنْ نَبِهِ تو تم جنور پزرون ایمان اللہ علیہ وسلم وَلَتْنَسُرُنَّا وَرْقَدْتَ كَرُوْمِنْ اسِقِ قَالَا عَقْرَقْمُ وَعَخَسْتُمَ الَعْظَالِمُ اسْرِينَ اشارت ہوگا کہ اقرار کرتے ہو تم اور کرتے ہو ان شرائد پر مسیحت قَالُوْا عَقْرَقْنَا ان سارے پر انکا ہم نے اقرار کیا قَالَا فَشْحَدُوا عَنَا مَا عَقْمِنَ الشَّاہِدِينَ اشارت ہوگا تم دعا رو اور میں بھی تمہارے سارے دعا ہوں فَمَنْ تَوَلَّا بَعْنَزَالِكَ فَأُولَائِ وَحُمُ الْفَاسِقُونَ پس جو پھیلے گا اس کے باہر کی سہر سے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ جَبُونَ تو پھر کیا یہ اللہ کے دین کس کا کوئی اور دین وَأَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَاللَّهُ دِتَوَوْا مَقَعْهُمْ وَإِلَيْهِ وَجَوُونَ حالانکہ اللہ کے مطیح ہیں جو ہریں آسمانوں میں اور زمین میں خوشی سے یعنی جو ہے جارو ناشار خوشی سے ہوتے پر دستی وَإِلَيْهِ جَوْجَوونَ اور اسی کی طرف یہ سب لڑائے جائیں کہ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهُ فَهُوْ هَمْ إِمَانُ لَيْهِ اللَّهُ بَرْ وَمَا هُمْ تِلَى لَيْنَا اور اس پر نازل کیا گیا ہم پر وَمَا هُمْ تِلَى لَا إِبْرَایِمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْخَانَ وَيَعْبُونَ اور بنازل کیا گیا اِبْرَایِمِ اسْمَائِيْهِ جِلِسَابْ وَرْيَقُوَ وَلْسَلَامَ پَرْ وَالْأَصْبَارِ وَرْمَا هُمْ تِلَى لَا إِبْرَایِمْ وَمَا هُمْ تِلَى مُوسَى وَإِسْخَانَ وَالنَّبِيُّونَ مِلْرَبِّهِ اور اس پر بھی جو دیا گیا ہم موسیٰ علیہ السلام کو عسیٰ علیہ السلام کو سب نبیوں پر ترقبی طرح سے لَا نُفَرْبِلُ بَيْنَ آخَةٍ مِنْ نئی ہم فرق کرتے ان میں سے ایک اور دوسرے کے درمیان نبی ہونے کے اطلاع سے کہ بعض کو مانیں بعض کو نہ مانیں ہم احسانی کرتے نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان وَنَحْمُ لَهُمْ مُسْلِمُ وَرَحْمُسِیٰ کِتَابِ فَرْمَانِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ اور جو اختیار کرنا چاہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اسلام جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اللہ کیا ہے ہی دین اسلام اس کے علاوہ کوئی دین اور چاہتا ہے فَلِيُّبْ وَالَمِهُ وَهَا كِسْتَغُونَ نہیں کیا جائے گا اس سے وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ اُو کا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے كَيْفَ يَخْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَهُمْ بَعْدَ اِمَانِهِمْ وَاللہ کیسے ہدائے دے اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا وَالْخِرَتِ مَانْ لَنَنَهِمْ وَشَاہِدُ اور انہیں بواہی دی اَمْنَتْ وَسُولَ حَقٌّ وَجَاهُمُ الْغَيْفِنَادِ کہ بے شک یہ رسول سچا ہے اور آج جو کیوں ان کے پاس کلی کلی نشانیاں اللہ لَا يَخْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ نہیں ہدائے دیتا ان لوگوں کو جو اپنے پر ظلم کرتے ہیں اُلَائِكَ جَزَاءُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ جُمَائِينَ یہ لوگ ان کی سزا یہ ہے انتا اللہ کی اور فرشنوں کی اور سب لوگوں کی کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دون کر دیا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اسلامت میں لَا يُخَفَّقُ عَنْهُمُ الْعَذَاءُمْ نہیں کمی کی دائیتی ان کے عذاب میں وَلَا هُمْ يُمْتَرُو وَرْنَا ہِمْ ان کو مُخْرَتْ مِلے گی إِلَّا الَّذِينَ تَعْوُمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاسْلَهُمْ مَقَرْ وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اسلح کر لی تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا رحمت فرمانے والا ہے تو توبہ کا دروازہ یہ کلہ ہوا ہے ساری زندگی توبہ کا دروازہ کلہ ہوا ہے جب بھی انسان سچی توبہ کر لے پکی توبہ کر لے اپنے رویے کی اپنے عمال کی صلح کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں اور اسی جگہ پر فرمایا کہ صرف معاف ہی نہیں کرتے اللہ اس کی گناہوں کو بھی دیکھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ انہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے کفر کی حالت میں مر گئے فَلَيُّقْوَلَ مِنْ عَاحَدِهِمْ مِلْقُ الْأَرْضِ زَحْمَ اِنَّ 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 الْأَرْضِ زَحْمَ ہم سبوں معاف کرمو یا اللہ ہمارے صغیرہ کے بیرہ بنا معاف کرمو یا اللہ دنیا آخرت کی ولہیاں عطا فرمو یا اللہ گبر کے عذاب سے محفوظ کرمو جہنم کے عذاب سے محفوظ کرمو یا اللہ زندگی بہت میں فتنے سے محفوظ کرمو یا اللہ مسیح تجاد کی فتنے سے محفوظ کرمو یا ارحم الراحم ہیں جتنے بھی بار ہیں یا اللہ گروں میں ہیں یا اللہ شفاقی کامل آجل عطا فرما یا اللہ شفاقی خزانے کے لئے پاس ہیں یا اللہ شفاقی کامل آجل عطا فرما یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے روست ہوگی سب کو جنت و فردوس کا وارث بنو یا اللہ سب کو جنت و فردوس کا وارث بنو یا اللہ ہم سب کو ایمان اسلام کی زندگی عطا فرما یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ تجیبہ پر خاتمہ ہو یا اللہ ہماری نماز نکو ہمارے روز نکو ہمارے قرآن کی پڑھنے کو سننے کو یا اللہ ہماری ساری عبادات کو ملدون فرما یا اللہ جو میعلاد ہیں نیک سالی اولاد عطا فرما یا اللہ تو نے زکریہ علیہ السلام کو بڑا فرمے اولاد دی یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ سب کو اپنے فضل سے بے رکانی سے رحمت سے سالے اولاد بنا یا اللہ اولاد سے ازوار سے آنکوں بھی ٹھنے رکھتا فرما یا اللہ اولاد کے ہوا جیسے جو مسائل ہیں یا اللہ بچوں کے اشتے ہیں یا اللہ آسانیہ فرما خیر کے فیصلے فرما یا اللہ اس کے حالات عطا فرما اس میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں کرت سے نجات عطا فرما یا اللہ جو پریشان ہیں پریشانیہ دور فرما یا اللہ جس میں جائز حاجتیں ہیں خوشیں پوری فرما یا اللہ ہر قسم کے حسد سے نظر بس سے زمینی آسمانی آفاز سے یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ ساری زندگی اپنے اسوا کسی کا محتاج نہ بنا وضوح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ امت مسلمہ پر رہنم فرما عالم اسلام افادت فرما یا اللہ ہم سب کو معاف فرما ہمارے والدین کو معاف فرما سارے اہل ایمان کو معاف فرما یا اللہ یہ جدید کے مراکز ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں اسلامی سانٹرز ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما ہماری ساری دعائیں کو مضوط فرما یا اللہ جو خیر مانگائے ہو بھی عطا فرما یا اللہ جو خیر نہیں مانگ سکے یا اللہ ہو بھی عطا فرما ربنا تکبر منا انکا انتا السمیر آلیم و تو علینا انکا انتا التواب الردیم و سلو اللہ تعالیٰ عنہ حبیبہ حلی خلقہ سیدنا محمد و علیہ وآلہ 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 موسیقی